ریویو کریں گے فلم کریک کا ہیلو اور رمزتے دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ اپنے لائف کو انجائے کر رہے ہوں گے اب پونگل بھی لگ بھگ ایک دو دنوں میں صلوح ہونے والا ہے پونگل کا تیوہر جو کی بہت بڑا تیوہر ہے اور ایسے موقع پر سعود کے فلم میکر اپنی فلم کو جو تیار ہو چاہی گی ہے یہ موقع نہیں کھوتے ہیں اور اسی طرح کریک بھی پری پونگل میں ریلیز ہو گئی چونکہ یہ فلم پونگل میں ریلیز ہو گئی اسے فول انٹرٹیننگ بنایا گیا ہے فلم کی کہانی ایسا آئی ویرہ شنکر کے ایدری بھی کھومتی ہے جو کہ روی تیجا بھمیکہ میں آپ کو دیکھیں گے اور روی تیجا بلکل اپنے چیر پریچت انداز میں ہے ان کا جو سوائگ ہوتا ہے ان کا ایکشن ان کا کومیڈی وہ اسی انداز میں دیکھیں گے جس طرح ادھیکتر فلموں میں وہ دیکھتے آئے ہیں اور سائے درسک اس نے اسی بھمیکہ میں دیکھنا پسند کرتے ہیں اسی لئے جب وہ فلموں میں ان کا سوائگ کو لوگ دیکھ رہے تھے سی سیڈیا بجھا رہے تھے اور اسی لئے ان کو کوئی ہٹ کر بھمیکہ نہیں کی جاتی ہے ہیروین کو بھمیکہ میں ہے سرطی حسن سرطی حسن کو انٹر ویل کے پہلے ہاپ میں کاریب آنہ گھنٹا پیتا لیسنا تک لگاتار دکھایا گیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا انہیں سین سے گائپ کر دیا گیا اور انٹر ویل کے بعد گوپی جن کا لگا کہ اب تو ہیروین کو دکھا جانا چاہیے تو انہوں نے پھر سے لیا اور اس کے لئے ایک سٹوری گر دی کہ وہ ایکس پولیس ویمن ہے اسی لئے ان کے حصے میں کچھ ایکشن سین دے دیا گیا جسے دیکھ کر آپ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ جرور ہوں گے فلم میں ویلن کے بھومیکہ میں ہے سموتی کردنی اور چراغ جانی چراغ جانے کے حصے میں زیادہ فوٹیج نہیں ہے لیکن سموتی کردنی کے حصے میں کافی سارے فوٹیج ہے اور وہ اپنی بھومیکہ کو پوری طرح دیبھانے میں سفر رہے ہیں وہ پردے میں جب بھی آتے ہیں ان کے چہرے میں درندگی وحرشی پد ساف ساف جھ لگتا ہے اور ان کا جو ڈائلوگ ڈے دے رہی ہے وہ بھی کافی دلچسپ ہے اور سندر ہے فلم ایوہم کی بھومیکہ میں ہے ورلکشمی شرطکمار ورلکشمی شرطکمار اس فلم میں ایک سرپرائز پیکیج ہے وہ جب بھی پردے پر آتی ہے فلم میں ایک جاننا دیتی ہے اور ورلکشمی شرطکمار جب بھی پردے پر آتی ہے تو شرطکمار ورلکشمی کے چہرے سے ہٹے گی نہیں اس کے آس پاس جو بھی کیریکٹر ہے وہ دھونلے پڑ جاتے ہیں سہید ایک اچھے ایکٹر میں یہ گھن ہونا چاہیے یہ کوالیٹی ہونی چاہیے کہ جب وہ پردے پر آئے تو درسک دوسرے جو کیریکٹر اس کو بھول کے اس کی طرف دیکھتے رہے اور اس کام کو سرطکمار ورلکشمی نے بہت اچھا طریقہ سے نبھایا کومیڈی کی بات کرے تو علی بارسہ کے حصے میں صرف ایک فٹیج آیا اچھا ہوتا اگر علی بارسہ کو اور بھی فٹیج ملتا نردیسن کے بات کرے تو گوپی چند مالی نینی نے اس فلم کو انٹرٹیننگ بنانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی اس فلم میں ایکسن دیا گیا گانے دیئے گئے اور کومیڈی دی گئی اور لیکن نردیسن اس فلم میں ایموشن نہیں ڈال سکے سید ان کو لگا ہوگا کہ یہ فلم لوگ انجوئے کرنے آ رہے ہیں تو یہاں پر ایموشن کی کوئی جگہ نہیں ہے تو ایموشن تھوڑا ندارت ہے اس فلم میں میوزک کے بات کرے تو میوزک ایسے ستبند کا ہے جو ایوریج ہے لیکن بیجی ایم کافی اچھا ہے جب بھی کوئی ایکسن سین ہوتا ہے یا ویلین کا سوائگ یا روی تیجہ جس انداز سے آتے ہیں ان کا ہاو ہو ان کا سوائگ اس کے پیچھے جو بیجی ایم بنتا ہے وہ کمال کا ہے اور سوائگ انداز کے فلموں میں بیجی ایم میں کافی محنط بھی کیا جاتا ہے یہ فلم بھی اپنے بیجی ایم کے لئے اچھے پانی جائے گی اس فلم میں لڑنے کے ایک پندتی دکھائی گئی ہے جسے وولف فائٹ کا نام دیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی فائٹ ہم نے کسی فلم میں دیکھی نہیں تھی یہ سین جب پردے پر آتا ہے تو آپ سیٹ پر بیٹھے نہیں رہ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا جرور اچھے گے تو یہ فلم پونگل میں ریلیز ہو رہی ہے پونگل کو دھیان میں رکھتے ہیں اسے فل انٹرٹیننگ کیا گیا ہے فل انٹرٹیننگ بنایا گیا ہے کومیڈی ہے ایکسن ہے اور اچھے چھے سیکوینس ہے گانے ہیں تو جائیے اس فلم کا لطف اٹھائیے لیکن ایک ویدھانک چیتانی اس فلم کو دیکھنے کے لیے آپ کسی بھی طرح کا فیجکس اور کمیشٹی کا تھیوری اپنے گھر میں چھوڑ کے آئے کیونکہ یہ انٹرٹیننگ کیلئے بنی ہے ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ایک بار جو سے بولیے جائے